بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ سکس کی ایکسرسائز سکس پوائنٹ الیون کے کوئیسن مبر وان کے وان ٹو این ٹری پارٹس کو تو سکس پوائنٹ الیون کا کوئیسن مبر وان ہے ہمارے پاس ایلیمنیٹ ایکس فرام دا فالوینگ ایکویشنز بائی سبسٹیٹویشن میتھر تو اس کوئیسن میں ہمیں ایکس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور جو میتھر یوز کرنا ہے وہ ہے سبسٹیٹویشن میتھر تو ان میں ہمیں سبسٹیٹویشن میتھر کو یوز کرتے ہوئے ایکس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ان دونوں ایکویشنز میں سے کسی ایک ایک ایکویشن سے ہمیں ایکس کی ویلیو کو فائن کرنا ہے اور ایکس کی ویلیو کو فائن کر کے اس کو دوسری ایکویشن میں پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم equation 1 کا name دے لیتے ہیں اور اس کو equation 2 کا name دے لیتے ہیں اب یہ جو first equation ہے اس سے ہم x کی value کو find کریں گے اور اس کو ہم equation 2 میں put کر دیں گے اسے substitution method کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ہم x کو eliminate کرنے کے لیے first equation کو use کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیں گے from equation 1 we have equation 1 کو use کرتے ہیں اور x کی value کو find کرتے ہیں question 1 ہے ax minus b is equal to 0 ax minus b is equal to 0 ax minus b is equal to 0 اب یہاں سے x کی value کو find کرتے ہیں تو minus b کو ہم دوسری side میں لے جائیں گے تو ادھر آ کے یہ plus b ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ادھر minus ہو رہا تھا اور جب یہ اس side میں آیا تو اس کا sign change ہو گیا اور plus میں change ہو گیا ہے ax is equal to 0 plus b b ہی ہو جائے گا ہمیں x کی value کو find کرنا ہے x ادھر ہی رہے گا اور یہ a جو ہے وہ x کے ساتھ multiply کر رہا ہے تو ادھر آ کے a divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس جو ہے وہ x کی value آگی ہے b over a ٹھیک ہے اب اس x کی value کو جو کہ ہم نے equation 1 سے لی ہے اس کو اب ہم equation 2 میں put کریں گے اس سے جو ہے وہ ہمارا x eliminate ہو جائے گا equation سے remove ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو put کرتے ہیں equation number 2 میں x is equal to b over a x is equal to b over a put in equation 2 put in equation 2 اس کو ہم equation 2 میں put کرتے ہیں اور equation 2 ہے ہمارے پاس c x minus d is equal to 0 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 اب یہاں پہ equation میں جہاں پہ x ہے وہاں پہ ہمیں x کی value جو کہ b over a ہے اس کو put کرنا ہے یہاں پہ ہم c لکھیں گے اور c x کی value کے ساتھ multiply کر رہا ہے اس لئے ہم bracket use کریں گے اور x کی place پہ کیا جائے گا b over a تو یہاں پہ آگیا b over a اور next time minus d اس کو ویسے کا ویسے is equal to 0 اب c کو اس اوپر والے numerator b کے ساتھ multiply کر دیں گے تو c b ہو جائے گا over ہمارے پاس آ جائے گا a اور minus آگیا d is equal to 0 اب اس کو آگے فردہ solve کرنے کے لئے یہ چونکہ fraction میں value آگیا ہے اس لئے اب ہمیں lcm کے ذریعے آگے سے solve کرنا ہوگا d کے نیچے کوئی ہمارے پاس denominator نہیں ہے تو ہم 1 لے لیں گے اب ہمیں a اور one کا lcm لیا تو وہ ہمارے پاس آگیا a ٹھیک ہے اب اس a کو a پہ divide کرنے lcm کو نیچے والی value سے divide کرتے اور divide کرنے سے جو answer آئے اس کو اوپر والے سے multiply کرتے ہیں a کو a پہ divide کیا تو وہ ہمارے پاس a divide by a a a سے cut ہو گیا answer آگیا one one کو c b سے multiply کریں گے تو b c آ جائے گا ٹھیک ہے b کو ہم پہلے لکھ دیں گے c کو بعد میں یعنی کی arrange کر کے اس کے بعد minus کا sign ہے اسی طرح یہاں پہ a کو one پہ divide کریں گے a divide by one تو a ہی آ جائے گا اور اس a کو اب d کے ساتھ multiply کریں گے تو آ جائے گا a d is equal to ہمارے پاس آ جائے گا zero ٹھیک ہے اب یہ جو a ہے وہ اس value کے ساتھ divide ہو رہا ہے تو اگر ایک value ایک طرف divide ہو رہی ہو تو دوسری طرف جا کے multiply ہو جاتی ہے b c minus a d is equal to یہ a ادھر divide ہو رہا ہے اور اس side میں جا کے یہ multiply ہو جائے گا ایک value ایک طرف divide ہو رہی ہو تو دوسری طرف جا کے multiply ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ a جو ہے وہ ادھر جا کے multiply ہو گیا b c minus a d is equal to zero کو a کے ساتھ multiply کریں گے تو zero a time zero ہی ہو جائے گا zero کا کسی بھی نمبر سے product find کریں تو وہ zero ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو minus a d ہے یہ ہم اس side میں move کر لیں گے ٹھیک ہے ادھر اس کا sign minus کا ہے ادھر جا کے اس کا sign plus میں change ہو جائے گا b c is equal to minus a d جب اس side میں آئے گا تو یہ plus a d ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس equation آگی ہے اس میں ہمارے پاس x نہیں ہے here x is eliminated تو یہاں سے x eliminate ہو گیا ہے تو ہم نے یہی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا first part کا answer ہے ہم نے equation 1 سے x کے value کو find کیا پھر اس کو x کی value کو اس equation 2 میں put کیا equation 2 میں put کرنے سے ہمارے پاس جو x ہے وہ eliminate ہو گیا ہمارے پاس final answer آگیا b c is equal to a d جس پہ اللہ الرحمن الرحیم second part کے انہم چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس two equations ہیں ہم نے first equation کو equation 1 اور second equation کو equation 2 کا نمی دے لیا ہے تو ہم نے ان دونوں equations میں سے کسی ایک equation کو use کرنا ہے اور پھر اس میں سے x کی value کو find کرتے ہوئے دوسری equation میں put کرنا ہے تو یہاں پہ ہم equation 2 کو use کریں گے کیونکہ equation 2 جو ہے وہ equation 1 کی نسبت simple ہے اس لئے x کی value کو find out کرنا جو ہے وہ easy ہے equation 1 کی نسبت ہے تو ہم equation 1 کے بجائے یہاں پہ equation 2 کو use کر لیں گے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے from equation 2 we have تو equation 2 کو use کرتے ہیں equation 2 ہے x minus y is equal to 2 یہاں پہ دیکھیں یہ minus y ہے ہمیں x کی value کو find کرنا ہے x ادھر ہی رہے گا اور minus y اس سائد میں جا کے plus y ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو x کی value ہے equation 2 کو use کرنے سے وہ کیا آگئی ہے x is equal to 2 plus y اب اس x کی value کو ہمیں equation 1 میں put کرنا ہے کیونکہ یہ ہم نے equation 2 سے value لی ہے تو اس کو اب ہمیں equation 1 میں put کرنا ہے اور اسے substitution method کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ statement لکھ لیں گے x is equal to 2 plus y x کی جو value آئی ہے x is equal to 2 plus y put in equation 1 ٹھیک ہے اس کو اب ہم equation 1 میں put کریں گے کیونکہ یہ ہم نے equation 2 سے لی ہے equation 1 کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اور equation 1 ہے 2x plus 3y is equal to 5 ٹھیک ہے 2x plus 3y 2x plus 3y is equal to 5 is equal to 5 اب یہاں پہ جہاں بھی equation میں ہمارے پاس x ہے وہاں پہ ہمیں x کی بجائے x کی value جو کہ 2 plus y ہے وہ put کرنی ہے تو start میں 2 ہے اس کو ہم نے ویسے کا ویسے لکھا اور 2 کے ساتھ x کی value multiply کر رہی ہے اس لئے ہم نے bracket use کر لینا ہے اور x کی place پہ x کی value جو کہ 2 plus y ہے اس کو put کریں گے 2 plus y اس کے بعد next equation میں plus کا sign plus کا use کیا sign پھر ہے 3y آگیا 3y is equal to 5 اب اس کو آگیا further solve کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 2 ان دونوں values کے ساتھ multiply کر رہا ہے تو 2 کو ان دونوں terms سے multiply کرتے ہیں 2 کو 2 کے ساتھ multiply کیا تو 4 plus 2 کو y کے ساتھ multiply کیا تو ہمارے پاس آگیا 2y plus ہمارے پاس next ہے 3y is equal to 5 ٹھیک ہے یہ جو 2 تھا یہ اس bracket کے ساتھ یعنی x کے value جو تھی اس کے ساتھ multiply کر رہا تھا تو ہم نے 2 کو دونوں کے ساتھ multiply کر دیا 2 2 times 4 اور 2 کو y کے ساتھ multiply کیا تو آگیا 2y اور next تھا equation میں plus 3y یہ ویسے کا ویسے اور is equal to 5 بھی ویسے کا ویسے اب جو y کے variable ہیں وہ ہمارے پاس دونوں y کے variables ہیں تو یہ دونوں ہم add کر سکتے ہیں ان کو solve کر سکتے ہیں plus کر سکتے ہیں 2y اور 3y 2 اور 3 further solve کرنے کے لئے ہم جو ہے وہ اس 4 کو اس side میں لے جائیں گے ٹھیک ہے تو constant term کو اس side میں لے گے تو ادھر اس کا sign plus 4 تھا جب یہ اس side میں آ گیا 5 کے پاس تو ادھر آ کے اس کا sign minus 4 ہو گیا جس کا sign show نہیں ہو رہا ہوتا اس کا sign plus کا ہوتا ہے plus 4 اس side میں آیا تو minus 4 5y is equal to تو 5 سے 4 minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 یہ 5 جو ہے وہ y کے ساتھ multiply کر رہا ہے تو اگر ایک ویلیو ایک طرف multiply ہو رہی ہو تو دوسری طرف جا کے divide ہو جاتی ہے تو 5 ادھر multiply کہہ رہا ہے y کے ساتھ تو ادھر آ کے یہ divide ہو گیا تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ answer آ گیا y is equal to 1 over 5 تو یہاں سے دیکھیں x جو ہے وہ eliminate ہو گیا remove ہو گیا ہتم ہو گیا تو یہی ہمارا answer ہے y is equal to 1 over 5 تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے اس question میں second equation کو use کرتے ہوئے x کی value کو find کیا ہے اور پھر اس x کی value کو ہم نے equation 1 میں put کیا equation 1 میں put کرنے سے ہمارے پاس y کی value آ گیا ہے اور اس سے x eliminate ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم third part کی آنے پر چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس two equations ہیں تو ہم first equation کو equation 1 اور second کو equation 2 کا name دے لیتے ہیں اب ان دونوں equations میں سے ہمیں ایک equation سے first equation کو use کرتے ہیں یہاں پہ ہم statement لکھ لیں گے from equation 1 equation 1 کو use کرتے ہیں تو then we have equation 1 ہے ہمارے پاس x plus a is equal to b x plus a is equal to b تو اب x plus a is equal to b میں یہاں سے ہمیں x کی value کو find کرنا ہے تو x ہمارا ادھر ہی رہے گا is equal to b اور یہ plus a ہے تو یہ سائیڈ میں آ کی کیا ہو جائے گا مائنس a ہو جائے گا ٹھیک ہے تو u ہمارے پاس x کی value ہے وہ کیا آگی ہے b minus a اب یہ x کی value آئی ہے اسے ہم equation 2 میں put کرنا ہے یہ x value ہم نے equation 1 سے لئی ہے اور اب اس کو equation 2 میں put کریں گے تو یہ پہ ہم لکھ لیں x is equal to b minus a put in equation 2 کہ یہ جو ہمارے پاس x کی value آئی ہے اسے ہم equation 2 میں put کرنے لگے ہیں تو equation 2 کو یہ پہ لکھ لی تھے equation 2 x square plus a square اور is equal to b square اب یہ ہمارے پاس equation میں x ہے وہ x کے بجائے x کی value جو b minus a ہے وہ لکھنا ہے equation start x square x کی place پہ b minus a x کی place پہ آگیا b minus a اور اس کے اوپر square ہے تو یہ اس کے اوپر square ڈال دیا یہ ساری value x تھی x x پہ آگیا b minus a اور اس کے اوپر square تھا تو ہم نے یہ ساری value x کے اوپر square ڈال دیا next question میں plus plus sign پھر a square is equal to a b square اب یہاں پہ دیکھیں ایک complete formula apply ہو رہا ہے تو جیسا کہ ہم نے unit 6 کے start میں basic algebra formula understand کیا تھا second formula a minus b whole square تو یہی formula یہاں پہ apply ہو رہا ہے a minus b whole square یہاں پہ a place میں b ہے جبکہ b کی place میں a ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اسی formula کو یہاں پہ apply کرنا ہے formula کو apply کریں تو first value square لکھیں گے پھر second value کا square لکھیں plus کے ساتھ اور square یہ equal ہوتا ہے a square plus b square minus 2 a b یہ formula ہمیں یہاں پہ use کرنا ہوگا اس کو آگے solve کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہمارے پاس a place start question a square a place b to b square plus b square plus b square b place a square a جائے گا یہاں پہ جو first value ہے وہ ہمارے پاس a represent کر رہی ہے اور یہ minus sign ہے تو یہ minus sign formula میں اور یہ second value ہے یہ b represent کر رہی ہے تو جہاں formula میں a 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 لکھنی ہے اس کے بعد formula میں minus true تو ہم نے لکھا minus true پھر a and b تو a کی place پہ آ جائے گا یہ b اور b کی پہ آ جائے گا a تو اس طرح یہ formula ہم نے یہاں پہ open کر دیا اس کے بعد plus a square تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے a square is equal to ہے b square تو آ جائے b square اب اس کو open کرتے ہیں تو b کا square لیا ہم نے تو آ گیا b square plus a square open کریں گے تو a square minus 2 کو b a کے ساتھ multiply کریں گے تو 2 a b آ جائے گا a کو پہلے لکھ دیں گے b کو بعد میں ساتھ میں 2 آ گیا next ہے plus a square تو یہاں پہ آ جائے گا plus a square is equal to ہمارے پاس آ جائے گا b square تو یہاں پہ لکھ دیں گے b square اب یہ b square اس side میں پہلے پاس پہلے پہلے آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیں گے b square plus a square minus 2 a b plus a square تو یہ plus b square اس side میں ہے تو جب یہ اس side میں آئے گا تو اس کا sign change ہو جائے گا ادھر اس کا sign show نہیں ہو رہا تو اس sign plus ہے اور جب یہ اس side میں آیا ہے یعنی left hand side میں آیا ہے تو is equal to 20 square اس side میں آگیا اس لئے ادھر remaining right hand side میں zero رہ گیا اب اس کو آگے further solve کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس plus b square ہے اور یہ minus b square ہے تو یہ دونوں plus minus cut ہو جائیں گے یعنی plus one minus one zero آجائے گا اس لئے یہ cut کر دیں گے تو ہمارے پاس remaining values ہیں ان کو لکھتے ہیں a square پھر ہم یہ والا a square لکھ لیتے ہیں اور last میں minus two a b لکھ دیتے ہیں minus two a b is equal to zero تو ہم نے یہ square لکھا یہاں پہ پھر ہم یہ والا a square لکھا یہاں پہ plus کا اور last میں ہم منس two a b ہو جائیں گے اس کے بعد آگے کیا آجائے گا minus two a b is equal to آجائے گا ہمارے پاس zero اب ان دونوں values میں ہمیں common دیکھنا common کیا ہے common وہ value ہوتی ہے جو ہمارے پاس دونوں terms میں مجود ہو تو یہاں پہ بھی دیکھیں two a مجود ہے اور یہاں پہ بھی two a minus کے اس side میں two a مجود ہے تو ہم two a common لیں گے two a common لیا یہاں بھی use کر لیں گے یہاں سے two common آگیا اس لئے یہاں پہ نہیں لکھیں گے a square تھا a exponent common آیا اور ایک exponent remaining رہ جائے گا اس کے بعد minus کا sign use کیا تو next two a تو یہاں پہ آگیا b is equal to zero یہاں پہ two a square کا مطلب ہے two a dot a یعنی کہ اس کا exponent two تھا تو a two time ہے ہمارے پاس یہاں پہ تو ہم نے یہ two a اس میں سے common لیا تو remaining یہ a رہ گیا اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا minus two a b تھا two a b تھا تو ہم نے two a جو ہے وہ common لے لیا ہوا تھا اس لیے remaining b رہ گیا تھا تو b کو ہم نے یہاں پہ لکھ پہ x کو put کیا اس کو آگے solve کیا تو اس طرح ہمارے پاس جو answer ہے وہ آگیا two a into a minus b is equal to zero